آج صبح صبح جیسی میں یہ آنگ کھلی تو مجھے اوری فلیم کی طرف سے ریسیب ہوتا ہے پارسل کیونکہ آپ کی باجی نے لیٹل بزنس ٹائپ کچھ سٹارٹ کیا ہے سو گائز یہاں پر کچھ تھی کسٹمر کے لیے پروڈکٹ وغیرہ تھے جس میں سے دو ہنی سکرپ تھے اور یہ ایج روائب کی کریم ہے اور پھر یہاں مجھے ریسیب ہوتے جی گفت اب آپ سارے سرپرائز ہو گئے ہوں کہ واو اسے تو اتنے ایکسپینسیب ایکسپینسیب گفت آگئے جو بھی آپ اسے کہیں اس کے بھی مجھے چارجز پی کرنے پڑے خیر تو گائز یہ رنڈیروں نے تو چلتے ہی رہیں گے چلے آئیں نا ہم اپنا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم گائز welcome back to my channel welcome back to another vlog اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے فٹا فٹ شیئر کر دیں لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور پریس دا بیل ایک کر میرا سب کچھ اُلٹ ہو گیا تو آج کے بلوگ سٹارٹ ہوتا ہے روڈ پر آپ سوچ رہے ہوں گے آج پھر یہ روڈ پر کہاں جاری ہے تو جی گائز آج آپ کی باجی لارنس پارک کو نیو کرنے جاری ہے مطلب کہ آج میں لارنس پارک کو پہلی بار دیکھنے جاری ہوں کیونکہ میں نے پہلے اسے کبھی بھی نہیں تھا دیکھا لارنس پارک میں ابھی انٹر ہوئے بھی نہیں تھے یار اس کی بائٹ کی لوکیشن اتنی زبردست اتنی خوبصورت خوبصورت حسین وائبز آ رہی تھی ان کے باس گرینری گرینری چنگ پلے بندے دا دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو یہاں پر کچھ ہدایات لکھی ہیں میں نے زوم کر دیا ہے آپ لوگ پڑھ لیں کیونکہ مجھ سے نہیں پڑھی گئی خیر چھوڑو تو یہ تھی ہماری لارنس پارک کی انٹری اور پھر ہم اندر جا رہے ہیں آئے نا گائز اسے اندر جا کے مزید ایکسپلور کرتے ہیں مورننگ واک کرنے والوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے مطلب کہ ایک کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کھلی جگہ دے دی جاتی ہے جہاں مرضی گھومو پھر ہو اور اتنی پیاری گرینری اور اس کے سائٹ پہ ایک مطلب کہ گارڈن بنایا گیا ہے پوری نرسری بنائی گئی ہے اور اتنے پیارے پیارے فلارز اور مطلب کہ شاید یہاں سے لوگ اسے پرچیز وغیرہ بھی کرتے ہوں گے اور یہ بہت بیارا یہ دیکھیں مونیب کے کام مجھے تو ولوگ بنانے ہی نہیں دیتے میں جہاں بھی جس بھی ویڈیو میں جاؤں گی نہ آگے آکے کے ان کے دکھ سے مطلب میں آپ کو اپنی صحیح والی جگہ بھی نہیں دکھا سکتی مجھے ادھر ادھر کیمرہ دائیں بھائیں رکھنا پڑتا ہے خیر تو یہاں ہم انٹر ہو چکے ہیں لارنس پارک میں اور سانسٹ بھی ہونے کے قریب ہے اچھا جی اب ہم انٹر ہوئے تھے جھولوں والی سائٹ پر یہاں مختلف طرح کے جھولے لگے ہوئے ہیں اور پھر یہ مجھے کی بات یہ ہے کہ یہاں نہ سارے جھولے فری آف کوسٹ ہیں تو پھر بہت زیادہ انجوائے کیا آپ کی باجی نہیں آج تک گائز یہاں پر ایک جھول ہے جو کہ گھوماتا ہے بالکل گول گول اور پھر یہاں میں نے صاحب کو بیٹھے دیکھا اور پھر میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اس پہ بیٹھتی ہوں تو بس پھر کیا آپ کی باجی بیٹھ گی اور پھر جب میں اس جھولے پر بیٹھ گی اور جب یہ چلا نا تو بالکل یار وہی والی وائبز آتی ہیں ممی کی روٹی گول گول پاپا کا پیسہ گول گول میں بھی گول تو بھی گول ساری دنیا گول مٹول خیر اس کے بعد یہ والا جھولہ لیا اس والے جھولے سے تو میں گر بھی گئی تھی لیکن مجھے بڑا مزہ آیا اوکے تو جھولے وہ لے لینے کے بعد اب باری آت کیونکہ ہمارے گلے خوشک ہو گئے تھے نا تو اس لئے ہم لوگوں نے یہاں آئس کریم لیا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا انکل جی دل سے بنا دے تھے تو پھر یہاں پر سارے بچے سلائیڈ لے رہے تھے اوکے یہ سلائپ ہوتا ہے سلائیڈ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے پتہ بچ پر میں اس بات سے کتنی بحث ہوتی تھی کہ نہیں یہ یہ ہوتا ہے تو یہ یہ ہوتا ہے خیر تو یہاں سارے بچے لے رہے تھے اور پھر اینڈ پر میرا بھی دل گیا اور پھر مجھے یہاں سے ٹھڈا گرایا گیا کیونکہ دل ہی نہیں تھا مان رہا سلائیڈ ایم لائیڈے لینے کے بعد میری حکومت نے بھی سلائیڈے لیا you don't know guys سلائیڈ ایم لائیڈے لینے کے بعد پھر یہاں ہم لوگوں نے آلو چنے ٹرائے کی اور یہاں آنکل اس کی بنا رہے تھے یہ اتنے بقواس آلو چنے تھے قسم میں بندہ پچھے آلو چنے آلو چنے آوچے کھرے کون پاندہ ہے آلو چنے آلو چنے آلو پبلک پلیس تھے اوپس لے لیے تھے تو آو گائز لارنس پارک کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں سورج بلکل گروپ ہو چکا اور ہلکا ہلکا اندھیرہ ہو رہا ہے آپ کو میں ابھی سے بزا دوں آپ کو اگلا بلوگ میرے ساتھ اندھیرے میں ہی گزارنا پڑے گا تو یہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑے سی خوب مستی بغیرہ کی کھیلے بیٹ بول بغیرہ سے انجوائے کے اور یہاں کچھ لوگ ریکٹ شیٹر سے کھیڑے تھے اور میرا دل بھی لل چاہ رہا تھا پھر تھاکہ آر کے بیٹھ کے تو گائز پھر یہاں میں دیکھ رہی تھی فائزہ تائی کی اچیومنٹ ماشاءاللہ اللہ پاکی نے کامیابی دے انہوں نے بہت ہی کام وقت میں بہت ہی مطلب کہ بڑا گول اچیو کر لیا اللہ تعالی مجھے بھی تھوڑی سی تفیق دے دیں کہ میں بھی تھوڑی سی سٹرگل کر لوں خیر تو یہاں ہم لوگوں کو پیاس لگی تھی اور یہ پلٹون بچہ پارٹی میں ساتھ جاری تھی پانی پینے کے لیے کیونکہ کولر تھوڑا سا دور تھا اور یہاں ہم کولر پہ آئے اور گلاس وغیرہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں تھا پھر وہی ہم نے علو چنے والا گلاس اٹھایا اور اسے ہنگالا اور پھر یہاں ہم لوگوں نے پانی وغیرہ پیا پانی وان ہم لوگوں نے پی لیا اور رات بلکل ہو چکی تھی اور کامرے میں کچھ بھی کپچن نہیں تھا اور پھر ہم آگے نہیں سی آگے بڑھے تو یہاں دیکھا ایک فوٹبول کا میچ ہو رہا تھا اور یہاں بچے سکائیڈنگ وغیرہ کر رہی تھے چلو آو نا دیکھتے ہیں 15-20 منٹ ہم لوگوں نے یہاں سرکون کرنے کے بعد اور یہاں انجوائے کرنے کے بعد دیکھا تو یہاں فوٹبول کا میچ ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا ہم دور سے کیوں دیکھنا ہے کیوں نہ آئے کریب سے دیکھتے ہیں اور اپنے ویورس کو بھی دیکھاتے ہیں تو چلے آئے فوٹبول کا میچ دیکھتے ہیں سو گائز جب تک ان کا گول نہیں نہ ہوا میں میری حکومت یہاں سے نہیں ہی لے انٹیل ان کا گول ہو جائے اور پھر یہاں ہم لوگوں نے گول کروا ہے اور پھر فردر آگے دیکھتے ہیں تو یہاں ٹیبل ٹینس کا میچ ہو رہا تھا یہ تھوڑا بوڑیت وغیرہ والا تھا اس لئے ہم نے اسے زیادہ ٹائم نہیں دیا اور بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اور اب ہم نے گھر بھی جانا تھا اس لئے ہم نے اسے کوئی نہیں زیادہ مدے نظر رکھا اوے ہوئے لارنس پارک یہ ایک انٹرسٹڈ بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گی یہاں کی پارکنگ فری ہے اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہیں تو وہ آپ کی الگ سے مرضی ہے تو ہم نے یہاں لارنس پارک کو بائی بائی بولا اور ہم لوگ جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف اور پھر رستے میں ہم سب بائیک پہ تھے اور پھر میرے اندر سے کیرہ جلایا کیرے نے کہا بسمہ کارپنگا کر پھر یہاں بیر بیٹھا اور میں نے اسے ٹیڈر کرائی بڑا مزہ آیا تھا سو گائی سارا دن گھومنے پھرنے اور مستی کرنے کے بعد جس طرح ہم گھر آئے تو ہمیں بتا چلا ہماری کیٹو نے بیبیز کو برت کیا اور ماشاءاللہ چار پانچ بچے اس نے دیا اس کے بعد ہم لوگوں کو کھو پھڑ رہی تھی اور پھر یہاں ہم لوگوں نے کھانا شانہ کھایا اور پھر یہاں بہت مزے کا کھانا بنا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر گائز یہ میری اپنی باجی کی رائٹنگ تو چک کرو کیا کمال ہے آپ کی باجی کی رائٹنگ تو یہاں یہ رائٹنگ اس وجہ سے آئی کہ عبیر کو ہم لوگوں نے اڈمیشن کروایا اور انہوں نے بے وکوف اور انہوں نے جاتے اتنا سارا کام دے دیا اتنا زیادہ کام ہے کہ اس بچارے نے اپنی ساری فیملی میں ریورٹ کر دیا اور پھر اس کی ممہ بابا بھائی میں سارے اس کی کوپیاں لے کے بیٹھے کام سے جان شروعانے کے لیے میں نے یہ والا ہی رستہ پنایا کہ مجھے آنا پڑا یہاں کٹن ہورسپیٹر اپنی کیٹو کو سپری وغیرہ کروانے کے لیے جب ہم آئے تو ادھر ایک کیٹو آئی تھی یہ کانٹی کیٹو کو لے کے آئی تھی یار اس کی سچویشن اتنی زیادہ کریٹیکل تھی اور وہ اتنی زیادہ شیورنگ کر رہی تھی اور پھر یہ یہاں ہمارے کیٹو کو دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا تو اس کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی وہ اتنا زیادہ شیورنگ کر رہی تھی کہ وہ نیچے گیری ہے اور اس کے موں سے بلڈ آنے لگ گیا تو یہاں پر صفائی کا اس قدر احتمام کیا جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کی کیٹو کو اٹھایا تو اس کو صفائی وغیرہ کار رہے تھے ٹیبل کے اور یہاں یہ پھر ان کی کیٹو کو نیند کی گولی دے رہے تھے کیونکہ اس کی طبیعت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں تھی اور وہ سنبھل بھی نہیں تھی اور یہ دیکھنا وہ اپنا مو بھی نہیں بند کر رہی تو خیر ہم نے اپنے کٹنز کو سپریے کروانا تھا کیونکہ ان کے بہت زیادہ بہت زیادہ جویں پڑ گئی اور اللہ جانے ان کے جویں پڑ کہاں سے گئی ہیں کہ نہ تو ان کی مدر میں جویں ہیں اور نہ کسی اور پیٹ میں تو یہ بھائی بڑے پیار سے ان کے سپریے کر رہے تھے خیر سپریے تو ہم خود گھر میں بھی لاسکتے تھے لیکن نا یہ بچے آنا تو ان کو سپریے کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں تھا آنا کیونکہ ان کے ہی ان کی آنکھ میں نہ چلے جے تو موں میں نہ چلے جے تو یہ تھی ان کی جویں وغیرہ اتنا انسٹینٹ سپریے تھا ان کے پاس پٹا فٹ دے مار ساڑے چار جوب بار بگر دے رہا تھا ایسا پیٹ رکھو تو ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے وہ بیچارے بیمار بھی ہو جاتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ نہ تو زبان سے بول سکتے ہیں نہ وہ اپنی دکھ تکلیف بتا سکتے ہیں تو ان کی پاس دیڈیکشن میں ہی لگے رہنا چاہیے کہ انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں انہیں کچھ ہی ہے تو نہیں انہیں کچھ ہی ہے تو نہیں بس یہ دیڈیکشن کرتے کرتے ہی ہمیں ان کے جویں نظر آ رہی ہیں اور یار یہ اتنے سیانے ہیں انہوں نے سپریے کرواتے وقت تینوں نے تینوں نے ایک منٹ کے لیے بھی نئی زبان موں میں ڈالی ماں ہوں ماں ہوں کہ میں ریکورڈنگ کر رہی ہوں تو ان کی مدر آ کے میری طرف لگ گئی ہے شاید میں اس کے بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہوں تو خیر اس کے بعد جب گھر آ گئی نے چھوڑا تو ماشاءاللہ یہ تو چلنے لگے تو یہ بھی یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے بھول گی کہ میرے کیٹنز آپ چلنے لگے تو گائز یہ تھا میرا آج کا ویڈوگ امید کرتے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پھر فوٹو فٹ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر تو آپ نے گھڑی لیا ہوگا تو گائز اپنا زیادہ سر خیار رکھیے گا ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ